یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹ کے ساتھ لے کے آیا اور اختل اور دیگر گوئیوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے حسین ابن علی نے پچیس حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ تل منورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو معسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ بو کیسی ہے تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے اور ایک جام مگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں اور پھر وہ اس کی آشار پڑھنے لگا جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کی ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے جس ماحول میں پرورش پائی تھی جس ماحول میں رہے تھے وہ پاکیزہ اور تقدس ماحول تھا اور یزید کبھی اطراف دمشق میں کبھی غوتہ میں کبھی الخزرہ محل میں اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں دادے عیش دیتا رہا اور لہو لعب کے اندر مصروف رہا اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی وہ محرمات کو حلال قرار دیتا شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضہ کا مزاق اڑایا کرتا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن عمر تھے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے یزید تو جوا کھیلتا رہا یزید تو کمار بازی کرتا رہا یزید تو شراب نوشی کرتا رہا اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوں میں بیٹھتے زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سمبلتے ہیں اور آقا کریم خطبہ رشاد کر رہے ہیں خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں اللہ اکبر حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی ظلفوں کو پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسرائی حسین ابن علی کو تو میرے آقا مسکر آ کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو اللہ اکبر حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا در دولت پہ دستک دی حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوں میں اوبھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ دیا میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے فَقَاشَفْوَهُو تو حضور نے چادر کو کھول دیا فَائِزَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ اللہ وَارِكَهِ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر ان کی محبت کا درس دیا ان کے پیار کا سبق پڑھایا کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے ان سے بوز رکھنے والا میرے سے بوز رکھنے والا ہے ان کی تکلیف حضور کو بیچین کر دیتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ